السلام علیکم ویلکم ٹو رومانیا ویزا انفارمیشن یا حال چالے دوستو امید کرتا ہوں خیر خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو دوسری ویڈیو کی طرح کافی معلوماتی ہونے والی ہے جس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہم رومانیا سے شینجین کنٹری میں کس طرح موو ہو سکتے ہیں لیگل طریقے سے اس کے دو طریقے ہیں ایک تو ہم ویزٹ ویزے پہ جاتے ہیں اور دوسرا وقت پرمٹ پہ جاتے ہیں تو ویڈیو کمپلیٹ واج کریں تاہاں کہ آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویزٹ کے لیے ہمیں کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے اور وقت پرمٹ پہ جانے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں تاہاں کہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو بار وقت ملتی رہیں اور کوئیسٹن وغیرہ ہوں تو وہ کومنٹس میں پوچھ لیا کریں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم بات کریں کہ رومانیا وقت پرمٹ پہ ہے جب ہم جاتے ہیں تو اگر ہم نے وہاں سے شینجین کنٹری میں ویزٹ کرنا ہو تو کیا ہم کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو ہم وہاں سے شینجین کنٹری کا ویزٹ مل جاتا ہے اس کے لیے ڈاکومنٹس آپ کو یہ چاہیے ایک تو آپ کا ٹی آر سی کارڈ ٹھیک ہے وائلٹ ٹی آر سی کارڈ چھ مہین ہے وائلٹ ٹی آر سی کارڈ اس کے علاوہ آپ کے بینک کے اکاؤنٹ میں دو سے دہائی سزار یورو اور آپ کی بینک کی اکاؤنٹ کی ٹرانزکشن وہ چیک کریں گے اور اس کی جو مین چیز ہے وہ این او سی لیٹر ہے این او سی لیٹر وہ آپ کو کمپنی ایشو کرے گی جس کمپنی میں جس فرنچائز میں آپ کام کریں گے کہ آپ اس کمپنی سے درخواست کریں گے کہ میں نے ویزٹ کے اوپر چھوٹیاں منانے کے لیے اپنی کسی دوست کے پاس اینجین کنٹری میں جانا ہے تو مجھے ایک این او سی لیٹر ایشو کیا جائے جب کمپنی آپ کو این او سی لیٹر ایشو کر دے پاسپورٹ ٹی آر سی کارڈ بینک کی ڈیٹیلز ٹھیک ہے وہ سارا کچھ لے کہ آپ مطلوبہ ہم بیسی میں جائیں ان کی فیس پے کریں تو آپ اپنا ویزٹ ویزا اپلائے کر سکتے ہیں اور وہ مل بھی جاتا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ٹھیک ہے بیسٹ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ تب ویزا اپلائے کریں جب چھوٹیاں ہوں تو پھر مطلب نیو ایئر آگئے تو نیو ایئر میں اپلائے کر لیں ادروائز ویسے بھی اپلائے کریں تو ویزٹ ویزا چینجین کنٹری کا رومانیا سے این او سی لیٹر پر مل جاتا ہے مین جو آپشن ہوتی ہے جو چیز ہوتی ہے جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ این او سی لیٹر ہے جو کمپنیز ایشو کرتی ہیں کہ ہمیں اس بندے کے جانے کے کوئی اتراز نہیں ہے یہ بندہ جا سکتا ہے مطلب کمپنی کے اجازت نامہ ہوتا ہے تو دوستو چلتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف کہ ہم رومانیا سے ورک پرمٹ کے اوپر دوسرے کنٹریز میں کس طرح موو ہو سکتے ہیں یہ ایک بڑا زبردست اہم ٹاپک ہے جس طرح ہم پاکستان سے انڈیا سے نیپال سے ورک پرمٹ لے کے رومانیا موو ہوتے ہیں وہاں سے ہم آگے موو کس طرح ہو سکتے ہیں جی ہاں دوستو موو وہاں سے ہوا جا سکتا ہے میرا ایک جاننے والا دوست ہے انڈین ہے لیکن اس نے شیف فیب و رومانیا میں اس نے اپلائے کیا وہ ہے فن لینڈ کے لیے ٹھیک ہے وہ کس طرح اس نے ویڈیو کمپلیٹ و آچ کریں میں آگے آپ کو بتاتا ہوں تو اس کا طریقہ کر یہ ہے جو دوست اس نے اپلائے کیا فن لینڈ کا اس کا ایک جاننے والا دوست ہے فن لینڈ میں ہی تو وہاں وہ ایک ریسٹورنڈ میں کام کرتا تھا تو اس نے اس کو بولا کہ یار میں نے میرا بھی کام کروا دو تو پھر اس نے اس کے مالی کو بولا کہ اپنے مالی کو بولا کہ میرا اس طرح دوست رومانیا میں شیف ہے وہ کام کرتا ہے تو آپ کو شیف کی ضرورت ہے تو آپ اس کو بلوا لیں تو اس نے پھر اس کا آن لین انٹرویو لیا چیک کیا واقعی اس کے میار پر پورا اترا ڈیک ڈگریز اس کی سی وی سارا کوچھ چیک کیا تو پھر اس نے اس کے مطلوبہ ڈاکومنٹس جو چاہیے تھے وہ لے کے امبیسی میں سب میٹ کروا دیا اب اس کا بائیو میٹرک بھی ہو گیا تو اسی طرح کوئی بھی دوست جو رومانیا میں مقیم ہو رومانیا سے شینجنس کنٹری میں موو ہونا چاہتا ہو ورک پرمٹ کے اوپر تو اس کا کوئی جاننے والا کوئی دوست جو اسی شینجن کنٹری میں رہتا ہو جہاں اس نے موو ہونا ہے تو پھر وہ وہاں کسی فرم سے بات کروا کے آپ کی آپ کا جو آپ کے پاس سکل ہیں سی وی ہیں جو کام آپ کرتے ہیں اس کا وہ بقاعدہ آپ سے انٹرویو لیں گے اگر آپ اس انٹرویو میں پاس ہو جائیں تو پھر وہ آپ کا وہاں سے ڈاکومنٹ جمع کروا کے ورک پرمٹ ایشو کروائیں گے اور اس ورک پرمٹ کے اوپر آپ وہاں سے رومانیا سے لیگل اس شینجن کنٹری میں موو ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر کسی کا جاننے والا ہے کوئی دوست کسی شینجن کنٹری میں نہیں ہے اور وہ رومانیا میں مقیم ہے لیکن وہ جانا چاہتا ہے شینجنس کنٹری میں ویزٹ کے میں نہیں جانا چاہتا لیگل ورک پرمٹ کے اوپر جانا چاہتا ہے تو اس دوست کے لئے سب سے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ وہ یورپین یونین جو 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 شینجنس کنٹری ہیں ان میں آن لائن جوب سرچ کریں جب آپ آن لائن جوب سرچ کریں گے اور جو جوب آپ کے لیٹیڈ ہوگی اور آپ جوب میں کمپلیٹ محارت رکھتے ہوں گے تو پھر آپ جب اپنی سی بی بنا کے اس ویب سائٹ کے اوپر سی بی اپلوڈ کریں گے وہ کمپنی چیک کرے گی اگر آپ ان کے میار پر پورا اترے ہوئے تو پھر وہ آپ کو ورک پرمٹ ایشو کر کے تو آپ کو اس کنٹری میں بھولا لیں گی دیکھن ایزی لی طریقہ کہ یہ ہے کہ پرتگال یا مالٹا یا پولینڈ ٹھیک ہے یہاں اٹلی کا ورک پرمٹ اپلائے کریں تو وہ آپ کو جلدی مل جاتا ہے بنسبت فین لینڈ کے یا جرمنی کے یا فرانس کا یا نیدر لینڈ کا ورک پرمٹ اپلائے کریں رومانیا سے اب یہ چھوٹے کنٹری ہیں پرتگال ہے مالٹا ہے ٹھیک ہے اٹلی ہے تو ان کنٹریز کے پولینڈ ہے پولینڈ کا مل جاتا ہے ان کنٹریز کا اپلائے کریں اور اس کے علاوہ ایک اور آپشن ہے کہ وہاں پہ ایجنسیز ہیں رومانیا میں ایجنسیز بھی ہیں جو آپ کا ورک پرمٹ کا شینجینز کنٹری کے ورک پرمٹ کا کام کروا دیتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان کی فیس پی کریں اور لیگل طریقے سے وہاں پہ موو ہو سکتے ہیں اور سیزنل ویزے بھی ہوتے ہیں دوستو اٹلی کے سیزنل ویزے نکلتے ہیں مالٹا کے سیزنل ویزے نکلتے ہیں ٹھیک ہے وہ جنسیز آپ کو اس ویزے پہ بھی رومانیا سے ان کنٹریز میں ورک پرمٹ کے اوپر بجوا سکتی ہیں تو اس کے لیے کوئی اتنے خاص ڈاکومنٹس نہیں چاہیے ہوتے آپ کا ٹی آر سی کارڈ چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے جو اور اس کے لیے آپ کی جو بینک کا اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کی ٹرانزکشن مطلب جو لیٹیڈ ڈاکومنٹس ہیں بیسی کام وہ کمپنی کرتی ہے تھینکیو